پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سبسکرائب روز پڑھیں اور پڑھ کے اپنی یہ ہاتھوں کی انگلی کو پوروں پر دم کر کے وہ اپنی آنکھوں بھی پھیر لیا کریں اور تھوڑا سا پانی بھی پی رہیں اور آنکھوں پر شڑک لیں یہ کریں اس کی پبندی کر لیں اور یہ نوے دن کی جانے سے شروع کر لیں تو آنکھ کی کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی اور آنکھوں کی بینائی جو کم ہوگی اللہ تبارک وطار اس بینائی کو بڑھا دیتے ہیں یہ اس میں زبطہ فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جسم پر خارش ہو جات ہے خارش خوشک ہو یا تر ہو کسی قسم کی خارش ہو دانواری خارش ہو بغیر اس کی ہو تو اس کے لیے بڑا مجرب اس کے اندر اثر ہے کہ سیون ٹائم سات دفعہ جو ہے باوضو ہو کر سات دفعہ اس سے پڑھنی ہے اور پڑھ کے اپنے بدن پر دم کرنا ہے اور تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے سیون ٹی ون ڈیز پابندی سے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی خارش ہوگی بدن سے ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عام طور پر آج کل خوراکیں غزائیں ایسی آ رہی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے اس میں کیا مکس ہے کیا کونسی ایسی چیز جو مجھے الرجی کر جائے گی کونسی جو مجھے نقصان دے گی یا ایسی ملاوٹ کر دی کہ لاج کر کسی نے کیمیکل کی تو آپ کو نقصان دے تو ایسا کوئی بھی خطرہ ہو تو ایسی کوئی بھی خوراک کھانے لگیں تو تین مرتبہ صورت قدر اس کو پر دم کر لیں وہ خوراک کا کسی بھی قسم کو اس کے ایلیمنٹ ہوگا جو آپ کی صحیت کو نقصان دے سکتا ہو اس کا وہ اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کے لئے الٹا ہو صحیت بن جائے گا یہ اور ظہر ہے آج کل خوراکوں کے حوالے سے کتنی چیزیں آتی ہیں کہ دس سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ پرابلم تھا لہذا آپ سائنس دانوں نے کیا نہیں یہ اب نے کھاؤ تو لیکن آپ یہ صورت قدر پڑھتے رہو تو جناب آپ بچ گیا آپ کو کوئی پروائی نہیں یہ اس میں زبردہ اثر موجود اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو بڑے کو کوئی ایسا شخص دی جو آپ اس سے مح عبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات نہ آئے جسے میرا دل دکھ جائے تو ایسے شخص کے لئے اس کے پیشانے کے بعد یہ حلقے سے پکڑ کے ایک مرتبہ روز صورت یا قدر پڑھ کے اس کے اوپر فونگ دیا کریں اس کی پابندی کریں خاص طور پر اولادوں کے لئے بچوں کے لئے والدین کریں کہ ان کے پیشانے کے بعد پکڑ کے ایک مرتبہ دو پڑھ کے فونگ دیا کریں بچوں کو سکول پھیجتے ہیں تو ان کے پیشانے کے بعد پکڑ کے شو ایک دو پھونگ دیں تو کبھی بھی زندگی میں اس بچے کی طرح سے کوئی ایسی حرکت یا بات نہیں آئے گی جس کا آپ کا دل دکھے بلکہ وہ بچہ آپ کے لئے آنکوں کی تھنڈک بنے گا اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہو تو بڑا ہو گیا بڑا ہے تو اس کا اگر پکڑوا سکتا ہے بال تو ٹھیک اگر نہیں زید کر رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کے قریب پڑ کے اس کے اوپر پھونگ دیں یا سویوائے اس کے اوپر پھونگ دیں آپ کے پاس ہوئی نہ بچہ پھر تصور میں پھون نیشن کر کے اس کی تصویر وغیرہ کے اوپر پھونگ دیں تو یہ جو ہے یہ اس انشاءاللہ وہ بچہ کبھی بھی آپ کو دل نہیں دکھائے گا تو کیا یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لئے کر سکتے ہیں بیوی میاں کے لئے کر سکتے ہیں تاکہ دونوں میں آپس میں علف و محبت رہے کسی کی بات سے کسی دوسرے کا دل نہ کٹے یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دوستوں میں قاندان میں سوسائیٹی میں ایک عزت ہو عزت مرتبہ چاہتے ہیں لوگ اگر اور کرتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں یا عزت ہے لیکن آپ چاہتے ہیں یہ قائم رہے اور بڑھتی رہے تو روزانہ تین مرتبہ سورت قدر پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اللہ سے عزت آفت کو دعا کر دیا کریں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو عزت اور وقار قائم رہے گا بلکہ مزید اضافہ ہوتا رہے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ جسے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اشارہ اس بات کی ط اوپر حرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر و منظرت میں عزت میں اضافہ کریں گے اور جو عزت اس وقت ہے یہ روز برو اس کے اندر جہاں بڑھتری ہوتی رہے گی اور اس کی نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالی ایسے لکھیں گے جیسے لیلت القدر میں جاگنے والوں کی لکھتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے حق میں لکھی جائیں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہاں وہ دنیا کے اندر ایک ایسی کوئی خوشی دیں گے اور ایسی اس کی کسی کام کا صلح دیں گے جس کی اس کو توقع نہیں ہوگی کوئی کام کیا کوئی کارنامہ کیا لیکن اس کے ریٹرن میں جو اس کو ایسا ہی نام ملے گا اور ایسی اس کو خوشخبری ملے گی جس کی اس کو توقع نہیں ہوگی یہ مطلب اور ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص شغف اور تعلق پیدا ہوگا قرآن کی تلاوت پڑے گا یا تلاوت سنے گا دونوں صورتوں میں اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ترقی کرے گا تو یہ خواب میں تعبیر ہے اس طریقے سے اس صورت اپنے حقائق معارف کے ساتھ آپ کے لئے نافع ہو جاتی ہے بہت قیمتی بات ہے ویسے اس صورت قدر کا تو نام ہی لینے سے دلکھوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تاقراتیں اکیس تہیس پچیس ستائیس انتیس اس کی بہت اہمیت ہے اور آپ نے بھی جیسے ہمیں بتایا کہ یہ نوافل پڑھیں رمضان آنے والا ہے رمضان جاتا ہے تو بس آنے کی دیاری ہوتی تو رمضان آنے والا ہے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں